بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے تلاش کر نئی شکل دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں لیکن ستر سالہ غلام حیدر یہ کام بڑے شوک سے کرتے ہیں ان کے والد شاہ محمد اور دادا غلام حسین بھی اس فن سے واپستہ تھے کھیلنے کودنے کی عمر میں انہوں نے اپنے والد اور دادا کو یہ منفرد کام کرتے دیکھا تو ان کا ہاتھ بٹانے لگے اور یوں ان کے دل میں اس فن سے دلچسپی اور شوک و لگن پیدا ہونے لگا یوں آج تک وہ اس سنر سے گھر کا چودھا چنانے دے لسو پہ اللہ علیہ invest거야 کھٹو لگہ کھٹو & دک gras لگا ہنتاریگلی ای پہ laundry ون آجتر سيڑتی چترکاری عبتورو پر سنتراشی ایک محنت و مشک طلب اور نازک کام ہے جس میں فنبارے کو احتیاط سے تخلیق کرنے میں پورا دن اور بعض اوقات کئی ہفتے بھی لگ جاتے ہیں ان فنباروں کو تخلیق کرنے سے پہلے پہاڑوں پر جا کر مخصوص قسم کے رنگ اور خاصیت کے پتھر کو کاٹ کر لائے جاتا ہے ان نرم پتھروں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ تخلیق کے دوران ٹوٹتا نہیں پتھروں سے مختلف اشیاں بنانے اور اس پر سنتراشی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اس فن کے ماہر غلام حیدر اور ان کے بھائی علی گزشتہ کئی سالوں سے اپنی خدمات اور صلاحیت دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں پرانے ہدوار میں مقامی لوگ ان برطنوں میں سفشائے، بھلے، سالین اور مارکور کا گوشت پکاتے تھے اور بعض سلکوں میں اسے دیسی کوکر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا لیکن موجودہ جدید دور میں لوگ ان برطنوں اور دوسری اشیاں کو گھروں میں سجامت کے طور پر رکھنے اور ایک دوسرے کو توفے طائف کے طور پر پیش کرنے کے لیے ان سے کریتے ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پائیدار، اہمیت اور خوبصورتی جس چیز کو حاصل ہے وہ ہے مارکور کے ڈیزائن سے تیار کردہ برطن مارکور پاکستان کا قومی جانور ہے جو کہ گلگت ملتستان کے پہاڑی علاقوں میں کثیر تعداد میں پائے جاتا ہے انیسویں صدی کے آخر تک ان برطنوں کو بنانے کے بعد بلتستان کی دور دراز علاقوں میں گھر دھر چاہ کر بیچنا پڑتا تھا لیکن موجودہ جدید دور میں ان کے اس فن کا چرچہ زبانے سے تو عام ہے اور دور دراز سے کئی لوگ ان کے گھر کی تحلیز پر خود یہاں خریدنے آئے ہیں کاری علاقوں میں 2 سوorn کئی سالوں میں اس پنچنے وابستان استاد غلام حیدر کی آرزو ہے کہ یہ مقصود وان مادوم ہونے کے بجائے اگلی نسلوں تک منتقل ہو اور مزید پرچار ہو تاہم اب تک حکومتی عدم توجہ اپنی جگہ یا ہی نئی نسل میں اپنے ہاتھوں میں چھیلی ہتھوڑی سے ان نرم پتھروں کو قرید کر دنیا کو اپنی صلاحیت دکھانے کے بجائے کلم کا علم لے کر ملک کو قوم کے حالات بدلنے کے خیالات نظر آتے ہیں